اسلام علیکم میں ہوں بشیر رسن آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیچ اسٹوڈیو اچھا تو یہ ناب ہے بیس انچ چیسٹ ہے کمار اٹھارہ انچ ہے ہپ ساڑھے اکیس انچ شولڈر چودہ انچ اور لمبائی اکتالیس انچ اب اس ناب میں مسئلہ یہ ہے کہ گلہ پیچھے کی طرف جاتا ہے تو ہم نے فرنٹ چھوٹا کٹنگ کرنا ہے اور بیک بڑی کٹنگ کرنی ہے ساڑھے بیس لمبائی ہے اسٹین کی اور آگے سے موری چھے انچ ہے اس ناب کے مطابق ہم نے اس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے فرنٹ چھوٹا اور بیک بڑی اگر آپ کا گلہ پیچھے کی طرف جاتا ہے تو اس کا حل پھر ایک یہ بھی ہے کہ آپ فرنٹ چھوٹا کٹنگ کریں اور بیک بڑی کٹنگ کریں اب لمبائی جو ہے ہماری نیچے سے ایک انچ چھوڑ کے اکتالیس انچ ہے تو فرنٹ کا رشان ہم اکتالیس پہ ہی لگائیں گے نیچے سے ایک انچ دامن کا چھوڑ کے پھر آپ کی جتنی لمبائی ہے اتنے پہ ہی نشان لگا لیں اکتالیس لمبائی ہے تو ہم نے اکتالیس پہ نشان لگا لیا ہے دامن کا ایک انچ چھوڑ کے اکتالیس پہ ہم نے یہ نشان لگا لیا ہے فرنٹ کا تو اب یہ بیک پہ نہیں فرنٹ پہ ہم یہ کٹنگ کر لیں گے فرنٹ کا کٹنگ کر لیں گے بیک کٹنگ نہیں کرنی ہے اب بیک میں ہم نے ایک انچ کا نشان لگا لینا ہے ایکسٹرا اب یہ فرنٹ اور بیک اگر ہم اس نام میں ایک ساتھ کٹنگ کرتے تو میں یہ نشان لگاتا آٹھ یا سو آٹھ پہ ہے بیس انچیسٹ ہے تو اگر فرنٹ بیک برابر کٹنگ کرتا تو اس پہ آٹھ یا سو آٹھ پہ نشان لگاتا لیکن ہم یہ فرنٹ چھوٹا اور بیک بڑی کٹنگ کرنے تو آدھا انچ ہم کم کر لیں گے پونے آٹھ پہ نشان لگائیں گے فرنٹ کا اور یہاں سے فرنٹ سے ہم پھر ساڑھے چودہ انچ پہ کمر کا نشان لگائیں گے مطلب جتنا بھی آپ آر مول کا اپنا نشان لگاتے ہیں اگر آپ فرنٹ بیک چھوٹا بڑا اس طرح رکھنا چاہتے ہیں تو فرنٹ پہ آپ آدھا انچ کم کر کے نشان لگا لیں شولڈر چودہ ہیں تو یہاں سے ساڑھے ساتھ یہاں سے بھی ساڑھے ساتھ چیسٹ کا نشان لگا لیں گے بی دس انچ کا بیس انچ چیسٹ ہے کمر اٹھارہ انچ ہے اب یہاں سے ہم نے پونے چار انچ پہ نشان لگانا ہے یہاں سے بھی پونے چار اب یہاں سے پھر ہم آدھا انچ اس طرح شیپ دے دیں گے اب جتنا ہم نے سلائی میں دبو لینا ہے شولڈر جوڑنے میں اتنا ہم پریس سے اس طرح فولڈ کر لیں گے بیک کیسی کو بھی اسی طرح فولڈ کر لیں گے جیسے ان کو ہم نے ساتھ جوڑنا ہے اب یہاں سے پھر دوبارہ ہم نے بھی ساڑھے ساتھ بنشان لگائیں گے چودہ انچ شولڈر ہے یہاں سے پھر اس طرح شیپ دے دیں گے یہ دیں گے موسیقی یہاں پر یہ ہم نے کٹکہ لگا لینا ہے تو یہ ہمارا سینٹر ہے جب ہم استینے لگائیں گے تو استین کی قریز اس کٹکے کے ساتھ ملنی چاہیے تو اب یہاں سے اس جگہ سے ہم نے یہاں تک ناپنا ہے یہ کتنا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے سوہ آٹھ ہنچ تو جب ہم استین کٹنگ کریں گے تو استین کا موٹا ہم سوہ آٹھ ہنچ رکھیں گے اب اس میں ایک اور چیز سمجھنے والی ہے جب آپ نے اس طریقے سے کٹنگ کر لی ہے اس کے بعد جب آپ گلے کٹنگ کریں گے اوپر سے پھیلاؤ جو آپ کا ہے وہ ہی رکھنا ہے آپ نے ہمارا پھیلاؤ ساتھ انچ ہے گلے کا تو ہم ساتھ انچ رکھیں گے اوپر سے اب جو ڈیپ ہے ڈیپ گلہ ہے ساتھ انچ تو ہم نے ساتھ ہی رکھنا ہے ساڑھے ساتھ نہیں رکھنا اگر اس طریقے سے ہم کٹنگ کر رہے ہیں تو ہمارا فرنٹ کا گلہ جتنا ڈیپ ہے اتنا ہی رکھ دینا ہے ایکسٹرا آدھا انچ نہیں رکھنا ساتھ انچ ڈیپ ہے تو ہم نے ساتھ انچ ہی رکھا ہے فرنٹ کا گلہ کٹنگ کرنے کے بعد اب یہ ہم نے بیک کا گلہ کٹنگ کر لینا ہے اب بیک میں جو ہے بیک ہم نے سوہ تین ہی ڈیپ تیار دینی ہے تو پونے چار لیکن ہم سوہ چار پہ کٹنگ کریں گے ایک انچ ایکسٹرا فرنٹ گلے والا بھی آدھا انچ ہم اسی میں رکھیں گے سوہ تین ہم نے تیار دینی ہے تو سوہ چار انچ پہ ہم نشان لگائیں گے ڈیپ فرنٹ کا آدھا انچ بھی اسی میں ایڈجسٹ ہو جائے گا ایڈجسٹ ہو جائے casł